سلام پاکستان آپ دیکھ رہے ہیں رپورٹ پاکستان ناظرین استری ہر گھر میں استعمال ہوتی ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ استری خراب بھی جاتی ہے جیسے کہ ابھی آپ کو یہ میں استری دکھا رہا ہوں یہ استری آپ دیکھ رہے ہیں یہ جب نئی تھی تو اس کی حالت صاف تھی اور ابھی یہ استری خراب ہو گئی ہے اور اس کی وجہ ہوتی ہے جب ہم کپڑ استری کر رہے ہوتے ہیں تو کپڑوں کے ساتھ ایک تہہ ہوتی ہے جو داگے کی ہوتی ہے وہ آہستہ آہستہ فیبریکس جو ہے وہ اس کے ساتھ پگل کے کے ساتھ چپک جاتا ہے اور یہ استری کی یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ خراب ہو جاتی ہے اور اس کو اکثر لوگ اپنی چھوڑی سے صاف کرنا ہوتا ہے اور کوئی زمین پہ رگڑ کر صاف کرتا ہے لیکن اس کا جو اصل اتقاقار ہے جو آسان ہے وہ میں آپ کے ساتھ آج شیئر کروں گا اور یہ طریقہ میں نے ایک ہمارے درزی ہیں ان سے میں نے سیکھا تھا تو میں نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں بڑا آسان اور بڑا اچھا اور سستہ تریقہار ہے تو آپ اس کو بھی پوری ویڈیو کو دیکھیں گے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کیسے اس کو صاف کرنا ہے ناظرین اس کو صاف کرنے کے لیے اس کو صاف کرنے کے لیے ہم سمندری جھاگ کا استعمال کریں گے سمندری جھاگ اس طرح سے ہوتی ہے یہ اس کا ایک پیس میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے اور اس کے پیس آپ مختلف چھوٹے بڑے پیس یہاں بزار سے پنساری کی دکان سے مل جاتے ہیں سمندری جھاگ یہ آپ دیکھ رہے ہیں سمندری جھاگ ہے اور اس کا ایک پیس آپ نے لینا ہے اور اس کو کیسے استعمال کرنا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں جس سب سے پہلے ہم اس طریقہ گرم کریں گے اور اس طریقہ یوں ہم گرم کرنے کے لیے میں سوچے لگا دیا ہے اور اس طریقہ ہم فل ٹمپریچر پہ کر دیں گے اور اس طریقہ کھڑا کر دیں گے یہ دیکھئے اس طریقہ ہم نے کھڑا کر دیا ہے اور اس سے فل ٹمپریچر پہ ہم اس کو گرم کریں گے گرم کرنے کا ترکار آپ سمجھتے ہیں جب یہ لائٹ آف ہو جائے گی اس کا مطلب ہوگا کہ اس طریقہ فل گرم ہو جائے گی اس کو گرم کرنے کا ویٹ کرتے ہیں پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کو کیسے استعمال کرنا ہے سمندری جاگ کو اور یہ کیسے صاف ہوگی آپ دیکھ رہے ہیں اس طریقہ یہ صورتہ حال ہے اس میں صرف یہ دھومہ نکل رہا ہے وہ جو ماندہ اس کے ساتھ لگا ہوئے وہ جلا ہوا کپڑا وہ پیگل رہا ہے اور ادھر ہماری استری اب بجھ گئی ہے گرم ہو گئی ہے فل اب ہم احتیاط کرتے ہوئے استری کو پیٹے سے بند کر دیں گے ٹھیک ہے کمل بند کریں گے یہ ہمارا وہ ہے پیس اس طرح سے ہم نے اس پیس کو لینے ہیں اور جہاں جہاں یہ آپ دیکھ رہے ہیں جہاں جہاں پر یہ ہمارے داگ لگے ہوئے ہیں اس کے اوپر ہم نے اس کو مارنا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کوئی نہیں مارتی جائیں گے اور اس کو ابھی ہم یہ ابھی اس کے ساتھ یہ ساپھونا شروع ہو گئے ہیں ابھی اس طریقہ دفعہ پھر ہم گرم کریں گے اور اس کو ساف کریں گے یہ آپ دیکھ رہے ہیں ایک مہدہ اتر رہا ہے ہمیچے کہ اب ہم دوبارہ اسی کو گرم کر چکے ہیں اور یہ ہم اس کو ساتھ ساتھ اس کو وہ جو ہمارا سمنڈری جاگ کا پیس ہے اس سے ہم اس کو نساف کر رہے ہیں یہ اوپس کی پرنیل جب لگایا ہے اس کو سمنڈری جاگ کو تصرا کی تیہ بن گئی ہے اور اس کو پھر ہمیں ٹیشو یا کسی کپڑے سے اس کو ساف کریں گے وہ کپڑا جو اس نے سزنا چکے لون کا کپڑا ہوتا ہے جو وہ والا ابھی میں کوئی دکھاتا ہوں کر کے یہ دیکھیں اس کو میں ساف کرنا ہوں یہ ابھی ساف ہو جائے گی بالکل اب آپ کو لگا رہا ہوگا کہ وہ ساری جو تیہ لگی ہوئی تھی وہ ساری بلکل صاف ہو گئی ہے اب یہ اس طریقہ استعمال کے قابل ہے اور وہ جو چیز یہ نیچے پڑی ہوئی ہے ساری اس کے ساتھ چکی ہوئی تھی اس طریقہ بلکل صاف ہو گئی ہے امید ہے کہ آپ کو یہ طریقہ پسند آیا ہوگا اور کمنٹ بوکس میں اپنی راہے کا اظہار کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا دیکھتری ائرپورٹ پاکستان اسلام علیکم